سب سویر پاکستان تو وزیراعظم عمران خان نے حکومت کے جانب سے ایک احساس پروگرام شروع کیا گیا جس میں بارہ ہزار روپے بہت سارے خاندانوں تک مہچائے جائیں گے کثیر رقم ہے جس کا تائن کیا گیا ہے اور اس پر عمل درامت فوری طور پر شروع ہو گیا تاکہ لوگوں کو وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صرف چیلنج یہی نہیں ہے چیلنج یہ بھی ہے بہت بڑا کہ اگر ہم نے اس وابا پر قابون نہیں رکھا لوگوں کو اس م مرض میں مبتلا ہونے سے نہیں بچایا تو آخر ہم ان تمام چیزوں کو کب تک فالو کرتے رہیں گے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن جو مراکس قائم کیے گئے جو سینٹرز بنائے گئے جہاں پر یہ رقم دی جا رہی ہے وہاں پر نہ تو احتیاطی تدابیر فالو ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ جو اسٹرکشنز ہیں ان کو فالو نہیں کرایا گیا لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے ایک جمع غفیر وہاں پر لوگوں کا لگا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں پریشان حال ہیں حفاظتی انتظامات پر عمل درامت نہیں کر رہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے چیلنجز میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو بات کریں گے مختلف شہروں میں جہاں پر یہ سینٹرز قائم کیے گئے کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے میں ساتھ ہوں گے زہیر عباد صاحب اس کے ساتھ ساتھ نمائندہ سکھر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے زہیر عباد کی طرف بڑھتے ہیں زہیر بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے ملتان میں جو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں کیا وہاں پر حفاظتی اقدامات ہیں انتظامات ہیں بھرپور طریقے سے ابتدائی دنوں میں جیسے ہی نو اپریل کو یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو ملتان میں مالی امداد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا ابتدائی طور پر انیس سینٹر جو ہیں ملتان میں قائم کیے گئے تھے لیکن وہ کاؤنٹر اسی تھے زیادہ تعداد میں مالی امداد حاصل کرنے والوں کے لوگوں کی بڑی تعداد سینٹرز پر پہنچی دوسرہ کے احتیاطی تعدابیر ابتدائی دنوں میں دیکھنے میں نظر نہیں آئی یہی وجہ ہے کہ کچھ کے کچھ بدنظمی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے جیسے بدنظمی کے واقعات رپورٹ ہوئے اس کے بعد انتظامیاں متحرک ہوئی اور ایک کو انہوں نے سینٹرز کی تعداد بڑھا دی کیونکہ کم سینٹرز ہونے کی وجہ سے رشت زیادہ تھا تو انتظام جو تھے وہ کافی کم نظر آ رہے تھے اس لیے سینٹرز کی تعداد انیس سے بڑھا کر ستائیس کر دی گئی جب سے سینٹرز کی تعداد ستائیس کی گئی ہے تب سے کچھ نظموں نسک جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ سم ان سے ہاتھ دویں یا پھر سینٹیزر انہیں فرام کیا جاتا ہے کہ سینٹیزر سے ہاتھ دو کر اپنی باری کا انتظار کریں سام جو مضافاتی علاقوں میں کفالہ سینٹر قائم کیے گئے وہاں پر ابھی بھی یہ شکاہ آتا رہی ہے ایک فراد کی شکاہ سامنے آ رہی ہے کہ کچھ کفالہ سینٹرز پر کٹوکیاں کی جاری ہیں ابھی بڑا مسئلہ یہ بنا کہ خواتین کیونکہ سوشن ڈسٹینسنگ کو فالو نہیں کر رہی تھی جمکٹہ لگا رہی تھی تو ان کو تھپڑ مارے گئے ان کو دھکے دیے گئے تو اس بارے میں پھر کیا ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ جو پولیس والے وہاں پر موجود ہیں وہ کس طرح ان کو کنٹرول کریں یہاں پر ابتدائی طور پر تو سیول ڈیفنس کے اہلکار جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی انتظامیاں کو جب شکایات محصول ہوئی کہ کچھ سینٹرز پر بد انتظامی دیکھنے میں آئی ہے نظموں نصر کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو ان کے طرف سے انتظامات کیے گئے جو منتخب نمائند ہے ان کے طرف سے بھی سینٹرز کا وزٹ کیا گیا وہاں پر جو آنے والے شہری تھے آنے والے جو مالی امداد حاصل کرنے کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے انہیں بھی ادایہ جاری کی کہ آپ بھی نظموں نصر کا خیال رکھیں اور جو ایس اوپیز آپ کو بتایا جا رہے ہیں ان کو فالو کریں تو چوتھا دن آج ہے کہ چار دنوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بارہ ہزار روپے ناؤنس کیا گیا لیکن ان میں کٹوٹی کر کے کچھ رقم دی جا رہی ہے کچھ پیسے کاٹ کے دیا جا رہا ہے تو کیا ملتان میں بھی یہ کمپلین دیکھنے میں آئی ملتان میں اس طرح کی شکایت سامنے نہیں آئی تا مضافاتی علاقے جو جنوبی پنجاب کے ہیں وہاں سے کچھ سینٹر سے یہ ایسی شکایت محصول ہوئی تھی کہ بارہ ہزار کے بجائے ساڑھے گیارہ ہزار روپے دیے جا رہے ہیں جس کی جو متعلقہ انتظامیوں انہوں نے تحقیقات شروع کر دیئے اور دیکھا جا رہا ہے کہ حملے کے کون کون سے لوگ جو اس فراد میں ملوث ہیں ان کے خلاف محکمانہ کاروائی جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سیئے تو سکھر کی طرف رکھ کرتے ہیں سجاد پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر میں کتنے مراقص قائم کیے گئے ہیں اور کیا وہاں پر احتیاطی تدابیر پر عمل درامت ہو رہا ہے انتظامات کیسے ہیں جی بالکل حکومت کی جانت سے لوگ ڈاؤن کے دوران مستحق افراد میں رکوم تقسیم کرنے کے لیے زلر میں جو ہے وہ 61 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں آج بھی جو ہے آج چھٹا روز ہے اور آج چھٹے روز بھی سکھر کے جو مختلف سینٹرز ہیں وہاں سیکڑوں خواتین کا جو ہے وہ اس وقت رش ہے ابتدائی طور پر ہم نے سکھر میں بھی دیکھا کہ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ پر جو ہے وہ عمل درامت نہیں کیا گیا خواتین کے حجوم جو ہے وہ سینٹرز میں موجود رہے جس کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ متحرک ہوئی اور اب جو ہے وہ ہمیں گزشتہ دو روز سے جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ سینٹرز پر خاص طور پر سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ خاصا خیال رکھا جا رہا ہے پولیس اہلکار تائین آتے ہیں جو ہے ان خواتین کو جو ہے وہ نربی سے سمجھا رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں یہاں پر جو سینٹرز میں خواتین آ رہی ہیں ان کے جو ہے وہ سینٹر اور صاحب ان سے ہاتھ دھلوائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تھم ویریفیکیشن کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ رکوم لے کر واپس جا رہی ہیں خواتین تب بھی ان کے جو ہے وہ سینٹرز سے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ دھلوائے جا رہے ہیں پولیس اہلکار یہاں پر تائینات ہے اور آج بھی جو ہے وہ پیسے پورے دیے جا رہے ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی ایس اچھ کمپلے نظر نہیں آ رہی ہے سکھر میں ہاں بتائیے بتائیے کیا شکایت ہے جی بالکل جی بالکل شکایت یہ آ رہی ہے کہ جو خواتین پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے وصول کرتی رہی ہیں اور جب وہ یہاں آ رہی ہیں تو ان کا تھم ویریفیکیشن نہیں ہو رہا اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے پہلے پیسے وصول کرتی تھی لیکن یہاں کفالت پروگرام میں جو ہے وہ ان کا نام نہیں آ رہا جبکہ وہ خود بھی یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مستحق ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام سینٹرز میں جو ہے وہ دو سے تین مشینیں رکھی گئی ہیں عملہ بھی کم ہے جبکہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھنا ہے تو ہر خواتین کو ایک خواتین کو جو ہے وہ اپنی رقم وصول کرنے میں پانس سے سات منٹ جو ہے وہ لگ رہے ہیں اگر انہیں سینٹرز پر دو سے زائد جو ہے وہ مشینیں رکھی جائے لہور میں کیا صورتحال ہے وہاں پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سوہی بتائیے گا یہاں پر کتنے سینٹرز ہیں اور کس طریقے سے انتظامات آپ نے دیکھے جب بلکل مستقی فراد کی اندر رکوم کے حوالے سے زلی انتظامیہ کی طرف سے شہر پر میں تقریباً اکتنس کے قریب کفالت سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور ان اکتنس کفالت سینٹرز کے اندر ایک سو تین کے قریب جو ہے وہ کیش کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جہاں پر خواتین کو رکوم کی اعدائیگی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اگر کل کی بات کی جائے تو کل کے دن کے اندر نو ہزار دو سو اٹھتر خواتین میں رکوم کی تقسیم کی گئی تھی جو کہ تقریباً گیارہ کروڑ انسٹھ لاکھ چھاسٹھ ہزار کے قریب بنتی ہے اس کے علاوہ اگر تینوں دن کی مجموعی طور پر بات کی جائے تو پچھلے تین دنوں کے اندر تقریباً چوبیس ہزار چھ سو دو خواتین کے اندر لاہور بر میں رکوم کی تقسیم کی گئی تھی اور یہ مجموعی طور پر انتیس کروڑ اٹھانوے لاکھ چوون ہزار روپے کی رقم بنتی ہے اگر بات کی جائے یہاں پر خواتین کی اور یہاں پر جو احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے ایک چیز جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہے کہ سینیٹائزر سے ہاتھ تو ان کے ساپ کروائے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر بہت بڑی تعداد میں خواتین آ رہی ہیں ان کی سکیننگ کے لیے یہاں پر تھرمل سکینر جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ گیٹ پر جو خواتین آ رہی ہیں ان کا ٹمپریچر چیک کر کے انہیں اندر بھیجا جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سماجی فاصلے کے حوالے سے دیکھا ہے کہ یہاں پر اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور رکوم کی کٹوتی کے حوالے سے تو شہر بر میں اتنی شکایت نہیں آئی لیکن نو سر بازوں کے حوالے سے شکایت آئی اور کل جلائی انتظامیہ کی طرف سے رائیونڈ کے اندر دو افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا جو خواتین سے پانچ سو روپے لے کر چلیں تو ٹھیک ہے اس کی بارے میں بات کر لیتے ہیں ہمیں ترجمان پنجاب حکومت مصرح جمشیر چیما صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے بیلکم ٹو دو شو مصرح صاحبہ تو جس طرح سے بھی ہمارے نمائندے میں بتا رہے تھے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ بارہ ہزار روپے ایناؤنس کیے گئے لیکن پانچ سو روپے کم کر کے ان کو دیے جا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا کتنا ضروری ہے اور جن کو پکڑا جائے گا ان کے خلاف کس طرح ایکشن لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رمشا ایکشلی دیکھیں بارہ ہاں ہماری جو اس پروگرام کی جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر اور اگر میں پنجاب کی بات کروں تو شکر الحمدللہ پنجاب میں ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ لوگوں کو شکایات اس طرح کی ہوں کہ کوئی کٹوٹی ابھی سوہیب نے بتایا کہ رائی ورن میں دو لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس پارے میں وہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں رمشا وہ مجھے پتا ہے اس چیز کا وہ بیسیکلی عملے میں سے یا سٹاف میں سے نہیں نوسر باز کا مطلب یہ کہ باہر جو کہ ہم آپ کو لے جاتے اندر فسیلیٹیٹر ٹائپ کے نہیں ہوتے جیسے اگر آپ پاسپورٹ بنوانے جائیں تو باہر لوگ آپ کو وہ فسیلیٹیٹر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی دو لوگ یہ بالکل ایک سینٹر میں یہ واقعہ ہوا نہیں جی ان کے خلاف جو بھی بتر دھوکہ دہی کا مقدمہ کریں گے اور اس میں ہماری زیرو ٹولرنس ہے اگر خدا نہ خاصتا کوئی گورنمنٹ ملازم اس میں ملاوز پایا گیا تو ان کو ان کی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کی زیرو ٹولرنس ہے بیسیکلی یہ غریب لوگوں کے لیے اور ایک ہنگامی بیسیس پہ ایک ایمیجنسی کا پروگرام ہے جس میں ہولی سولی ہم چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو بلکہ پنجاب کے علاوہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں تھوڑی زیادہ شکایات محصول ہوئی ہیں تو اس میں بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بھی اور وہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو کنوے ہو گیا ہے کہ اس طرح کی چیز اگر کہیں بھی ریپورٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے ان کو قرار واقعی سزائیں بھی ملیں گے اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے مسرح صاحبہ کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حد تک سوشل ڈسٹینسنگ پر تو عمل درامت ہو رہا ہے لیکن سکریننگ وغیرہ نہیں کی جاری اور ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں خواتین اہلکار خواتین کو دھکے دے رہی تھی ہٹا رہی تھی کہ دور ہو جائیں لیکن اس ایچٹیوٹ پر بھی کام نہیں ہو سکتا ہے وہ نراز تھی وہ رو رہی تھی خواتین تو پھر کیا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ کس طرح لوگوں کو کنٹرول بھی کریں لیکن جو ہے نا وہ بہیورز اپنے ٹھیک رکھیں دیکھیں رمشاہ انفرچنٹلی ماضی میں جتنی بھی سکینز آئی نا یہ ڈسٹیبیوشن کی اس میں جو اس دن آگے بھڑھ کے لے لیتے ہیں ان کو مل جاتا ہے جو محروم رہ جاتے ہیں تو وہ پھر محروم رہ جاتے ہیں اب لوگوں کے ذہنوں میں دیکھیں ایک روڑ تقریباً پچیس لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کو یہ امدادی رکوم ملنی ہے اب لوگوں کو سپیشلی خواتین کو جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو ٹرس نہیں ہے کہ اگر وہ آج مس کر جائیں گی ان کو یہ لگتا ہے تو پھر شاید کل ان کو دوبارہ ملیں گے نہیں پیسے what we should do کہ ہم اب سٹاف کو بھی educate کر رہے ہیں کہ announcements کریں جو بھی مجمع لگا ہو وہاں پہ loud speakers use کریں کہ جن کی آج باری نہیں بھی آئے گی تو یہ پیسے انہی کے ہیں ان کو دس دن بعد بھی ملیں گے تو انہی کو ملیں گے ایک تو یہ لوگوں کو ٹرس نہیں ہے کہ یہ شاید اگر آج وہ آئے اس لئے عورتیں دھکے مارتی ہیں اور وہ اس چیز کو بالکل بھی accept کرنے کو تیار نہیں ہے وہ چاہتی ہیں کہ سب سے پہلے انہیں پیسے ملیں بس تو ٹھیک ہے اس پر educate کرنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے تسلی رہے panic لوگوں نے بھی نہیں ہونا ہے انتظامات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ panic نہیں کریں گے بہت شکریہ آپ مصر جمشیر چیما صاحب